دیجئے اسلام علیکم اس قوم کے بندہ صدقے جائے جس میں اتنا تاثب ہے کیوں نہ اللہ کی سختی اور اللہ کا عذاب اس قوم پر آئے ٹماتر اور پیاز ایران سے آئے ہیں امداد کے طور پر کہ لیں جی آپ زندہ رہیں کھائیں پیئیں یہ اس کو پھینک رہے ہیں زائع کر رہے ہیں کہ یہ شیعہ ٹماتر ہیں یہ شیعہ پیاز ہے تو ان سے کوئی بندہ پوچھے بھنڈی کا کون سا مذہب ہے قدو کا کون سا مذہب ہے شلجم کا کون سا مذہب ہے اور باقی اس پالک کا کون سا مذہب ہے خدا کے لیے جاہل مولویوں بچاؤ پاکستان کو تباہ و برواد نہ کرو دنیا ترسلی ہے فوڈ کو عوام مر گئی ہے بھوک سے تم جو انا حد ہو گئی کامن سیمزی کوئی نہیں ہے یار سبزی پیاز کا بھی مذہب نکال دیا انہوں نے تو پیٹرول آتا ہے یورپ سے اور کئی اور کنٹریوں سے گیس آتی ہے ڈیفرنٹ کنٹریوں سے وہ بھی بند کر دو پتھر کے دور میں جو تمہیں کہا تھا پتھر کے دور میں پہنچا دیں کہ یہ مولوی مل کے تمہیں واقعی پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایران سے نا ٹماٹر آئے تھے ایران سے ٹماٹر آئے اچھا ہوا کیا کہ جب بولا کہ ایران سے ٹماٹر کیونکہ پاکستان میں بک رہے ہیں قریب چھوٹا سا کلپ دیکھا پاکستان کا ہے یہ ویڈیو جہاں پر ایران سے آئے تھے ٹماٹر پاکستان میں آپ کو پتا ہے بھی حالات کافی خراب ہیں اور فلیڈ کے سیچویشن کے قارن وہاں پہ بہت ساری کنٹریز سے مدد ہو رہی ہے جس کے بعد ایران ایران کے ٹماٹر شیعہ ہو گئے اور ان شیعہ ٹماٹروں کو کس طریقے سے فیکا جا رہا ہے آنگے آپ دیکھیں گے میجر گورہ وار ہے کس طریقے سے اس ٹاپک پر اچھے سے مطلب اپنی بات رکھ رہے ہیں پہلی یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو دیکھنے کے بات کرتے ہیں اس ٹاپک پر لازٹ میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دوستوں ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہو گئی پاکستان میں آپ جانتے ہیں پاکستان میں سہلا با رکھا ہے باڑا رکھی ہے اور ایک تہائی ملک پانی کے نیچے ہے تو کئی لوگوں نے کئی دیشوں نے کئی ارگانیزیشنز نے یہ بولا کہ ہم پاکستان کی مدد کریں گے اور کرنی بھی چاہیے جب میں نے ایک ویڈیو میں یہ بولا تھا کسی پاکستانی دوست کے ویڈیو میں کہ بھارت کو بھی مدد کرنی چاہیے کافی لوگوں نے بولا کہ نہیں یہ آتنگ بات پھیلائیں گے یہ سب دیکھیں آتنگ بات پاکستان آج سے نہیں پھیلائ رہا اور دنیا کے لئے ناسور پاکستان آج سے نہیں ہے لیکن پرابلم کچھ اور ہے جو سندھ میں یا جو بلوچستان میں یا جو اور لوگ ہیں جو بہت برے حال میں اور جو بھارت کی اور دیکھ رہے ہیں جو بھارت کی اور دیکھ رہے ہیں جو بہت پریشان ہے وہ تین سال کی بچی وہ نو سال کا لڑکا جس کو پانی لے گیا مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ان بچوں کو وہ جو بزرگ ہیں مہاں پہ ان کو ہمیں جیو پولٹیکس ودیش نیتی ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہیے پورا جو سفر کر رہے ہیں لوگ نا ان کو دوش ہم لوگ نہ دیں اور میں نے تو یہ بھی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ جتنا ہو سکتا ہمیں مدد کرنی بھی چاہیے بعد میں دیکھیں جو پاکستان کی سرکار ہے جو پاکستان کی فوج ہے وہ جیسا کرے گی ویسا کرے گی اس کے بارے میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے پاکستان کا جو ڈیپ سٹیٹ ہے آئی ایس آئی وہ تو اب سامپ کو دودھ پلا ہوگئے تو کٹے گئی ٹھیک ہے لیکن وہ ڈیپ سٹیٹ ہے وہ پاکستان کی فوج ہے پاکستان کی آئی ایس آئی ہے وہ اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں اس بچے کی تین سال کی بیٹی ہے جو کسی کی جو دس سال کا بیٹا ان کا کیا دوش ہے ان کی کیا بیلتی ہے تو بھارت کو ویسے مدد کرنی چاہیے یہ میرا میری پرسنل راہ ہے باقی سرکار جیسا بھی ٹھیک سمجھے لیکن جن لوگوں نے مدد کری ہے پاکستانیوں کا نا ان کے خلاف بھی روئیہ بڑا عجیب سا ہے پتہ نہیں ہنسیں روئیں کیا کریں دیکھ کے دنیا آ رہی ہے مدد کر رہی ہے چائنیز نے ٹینٹ بھیجے وہ ٹینٹ چوری کر کے بازار میں وہ ٹینٹ بک رہے ہیں چلی کوئی بات نہیں ایڈ کا جو سمان ہے وہ لوگ لے کے بھاگ گئے ٹھیک ہے کووڈ ویکسین کا جو معاملہ تھا اس کے لئے فنڈز آئے تھے وہ لے کر بھاگ گئے ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں جو ہوا سو ہوا یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایران سے نا ٹامٹر آئے تھے ایران سے ٹامٹر آئے اچھا ہوا کیا کہ جب بولا کہ ایران سے ٹامٹر کیونکہ پاکستان میں بک رہے ہیں قریب آپ لگا لیجے تین سو چار سو پانچ سو روپے کلو ٹامٹر بہت زیادہ مہنگے ہو رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے عام آدمی بہت پریشان ہے صرف ٹامٹر کی بات نہیں پیاز سبزیاں گے ہوں یہ بہت زیادہ دام اس کے بڑھ گئے ہیں اور عام آدمی کی حد سے بالکل پار ہو گئے ہیں پاکستانی سٹیٹ کچھ نہیں کر پا رہا جو پاکستانی سرکار ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی وہ ہاتھ پیر مار رہی ہے مجھے لگتا بھی نہیں ان کا کوئی انٹینٹ ہے ایسا کوئی مدد کرنے کا کیونکہ جس طریقے سے جس گرم جوشی سے کوئی بھی ملک نکلتا ہے اپنے ملک والوں کی ہیلپ کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے وہ جو گرمی ہوتی ہے کہ نہیں سب یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان کی مدد کرنے ہیں وہ جوش نہیں دکھا مجھے وہ ٹھیک ہے اپنے ٹوٹر پہ دھاگ رہے ہیں لوگ بیان کیا شہواز شریف کیا عمران خان صاحب ایک ہی جیسے ہیں یہ تو وہ بات نہیں ایران نے ٹوٹر بھیجے تو اب کیا ہوا کہ جو وہاں پہ بلوچستان میں کچھ جو فارمرز کی اسوسییشن تھی یا ہول سیلر کی اسوسییشن تھی کوئی بھی کہہ لیجئے جو منڈی والے لوگ تھے ان لوگوں نے پروٹیسٹ کرا اور ان کا پروٹیسٹ ایک قسم سے جنیون بھی تھا سچ بھی تھا انہوں نے بولا سب دیکھیں ہم نے خود سبزیاں ہوگا رکھی اب آپ ایران سے منگوائیں گے اتنے دھوک کے حساب سے تو ہوگا کیا اس سے ہوگا کہ ہمارے سبزیوں قدام گر جائیں گے پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں ملک میں کمی ہیں ہم ہوگات ہو رہے ہیں ٹوٹر ہم لیجئے ہم سے ہم تو پاکستانی ہیں ہم سے لیجئے تو وہ منع کر دیئے سرکار نے باہر سے منگوائے لیے ٹوٹر کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہ کئی اور بھی بھی بھیجنا ہے وہ پاکستان میں کئی جگہ یہ فلڈ کی پرابلم ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا ایک تہائی ملک پانی کے نیچے اب ایران جو ہے وہ شیعہ ملک ہے اور پاکستان جو ہے وہ بہت اس کی تعداد سنیوں کی ہے اور شیعہ سنیوں کے بیچ میں کھٹ پڑ تو آگ سے نہیں چودہ سو سال سے چل رہی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو کسی نے بول دیا صاحب کیونکہ یہ ٹماٹر ایران سے آئے ہیں جو کہ شیعہ ملک ہیں ٹماٹر بھی شیعہ ہیں ٹھیک ہے یہ جو ٹماٹر ہے وہ ٹماٹر بھی شیعہ ہے تو بولاکنی صاحب آلو سننی ہے ٹماٹر پتہ نہیں کیا سٹوری تھی ان کی انہوں نے ٹماٹر زمین پہ پھیکے اور ٹماٹر کو برباد کرنا شروع کر دیا مانی ہے کہ کافروں کو مار رہے ہیں انہوں نے ٹماٹر برباد کر دیئے کتنے ٹن ٹماٹر جو کسی گرید کے کام آ سکتے تھے تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ذہنیت ہے دوسرے کی طرف اتنی نفرت اتنی نفرت اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ٹماٹر برباد کرے وہ جو کوئی اور بچارہ بچہ کھا لے تھا جو بھوکا بچہ ہے اس کو کچھ مل جاتا کھانے کے لیے آپ نے ٹماٹر برباد کر دی آپ ایک بیاد بتائیے امریکہ ایڈ دے رہا ہے وہ پیسے کیوں لے لیے پھر وہ تو کافر ہیں اور چائنیز چائنیز تو کسی بھگوان کو مانتے ہی نہیں چائنیز تو کسی کو بھی نہیں مانتے وہ تو ماؤٹ سے تم کو مانتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں چائنیز کے ٹنٹس میں کیوں نہیں آگے لگا دی اس میں تو بڑا بزنس کر رہے ہیں آپ لوگ بیچ بیچ کیا اس کو مارکٹ میں تو لوگ جیسے میں نے بولا نا کہ انڈیا کو مدد کرنے چاہیے لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں مدد بھی کریں گے کل انڈیا نے سبزیاں بھیجی بھولا یہ جو مولی ہے یہ جو گوبی ہے یہ کافر ہے کٹو گوبی کو کھانے کے لیے نہیں مطلب گردن کٹو گوبی کی ٹائپس کچھ بھی ہو سکتا میں تو بڑا شاک تھا جب یہ کام ہوا ہم چاہتے ہیں جلدی سے جلدی یہ جو پانی ہے وہ کم ہو کیونکہ پاکستان کی پروبلمز ابھی شروع ہوئی ہیں باڑ سے یہ ختم نہیں ہوئی پروبلم جب باڑ کا پانی نیچے جائے گا تب اصلی میں پروبلم شروع ہوں گی تب پتہ لگے گا صاحب کتنا انفرسٹرکچر ان کا دوب گیا ہے کتنا ختم ہو چکا ہے کتنا برباد ہو چکا ہے اور شروع شروع میں وہ کہہ رہے تھے دس ارب میں نے دے ون سے بولا تھا ملنے دس ارب کا کھیل ہے ہی نہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب تیس پینٹس چالیس ارب یہ چالیس ارب کا بھی کھیل نہیں ہے یہ کم سے کم سو ارب کا کھیل ہے پاکستان کو سو ارب ڈالر چاہیے دوبارہ اپنے اور سو ارب یہ اس میں لگ جائیں گے دس پندرہ بیس سال بنانے بنانے میں کیونکہ آپ سمجھ دیجئے کہ ایک تہائی ملک یا پانی کے نیچے آگیا ہے تو سمجھ دیجئے کیا ہوگا کب ان کی فصلیں آئیں گی یہ بھی ایک بات ہے نا کب ان کی فصلیں آئیں گی کب دوبارہ کراپس ہو گئیں گے in a country that is 65 to 70% agrarian the economy is agrarian وہ کسان ہیں وہ وہاں پہ 65-70% تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جو فلڈ آئے پاکستان میں جو بار آئی ہے اس کے بعد دنیا کے ہر دیس نے کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکتا تھا پاکستان کی مدد کی ہے especially جو western countries ہیں western world western countries میں میں بولوں گا australia بھی آتا ہے آپ سمجھ جائے western country کا مطلب یہ نہیں کہ جو best میں western country کا identity ہوتی ہے جو گورے لوگ ہوتے ہیں basically جو مطلب آپ سمجھیں کہ british یہ وہ جہاں جہاں وہ گئے یہ western countries کہلاتی ہیں european countries کہلاتی ہیں تو یہ western world جو مطلب سمجھیں developed country ہوتی ہیں تو یہ countries انہوں نے بہت مدد کی ہے پاکستان کی اور especially France نے بھی پاکستان کی مدد کی ہے جس کے خلاف پاکستان میں کافی پردرشن ہوئے تھے France میں nuclear bomb مارنے تک کی بات کہی گئی تھی پاکستان کے کئی reporters کے دورہ تو آپ سمجھ سکتے ہو یار اب جب ان کی مدد آپ accept کر سکتے ہو تو جو سیاہ ہیں جو مسلم ہیں جو حج پر جاتے ہیں جو مسلم ہیں بس تھوڑا سا کیا تھوڑا سا difference ہے آپ سیاہ سننی کا differences دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اس difference کی وجہ سے یہ لوگ ان کے tomater accept نہیں کر رہے ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں سارے لوگ ایسے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے یہ difference آ جاتے ہیں سامنے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ clip تو وائرل ہونی ہی تھی کہ بھائی اتنے حالات خراب ہیں tomater آپ کی country میں ملنی رہے ہیں آپ بھارت سے بیپار کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں بھارت سے مطلب بھارت سے آپ ہندو کے tomater کھا لوگے لیکن شیعہ مسلم کے tomater نہیں کھاؤ گے اس طریقے کی situation ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو ہے پاکستان کی حالات تو بہت خراب ہے پاکستان میں جو اب عمران خان ہے وہ اب بھی چھ مہینے سے پرائم منسٹر ہے نہیں وہ اپوزیشن میں ایسا رول پلے کر رہا ہے جیسے کی مطلب وہ تھا تو سب کچھ صحیح تھا وہ گیا تو سب کچھ خراب ہو گیا اور وہ اگر فٹ سے آتا ہے تو سب کو صحیح ہو جائے گا تو آپ کو کیا کہ نیس ٹوپک آرم پلیز کومنٹ